انڈیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت بلکہ اس وقت نہیں پچھلے تقریباً دس پندرہ سال سی چل رہا ہے اور شاید اس سے بھی پرانا ہو گیا ہو ہمیں امریکن پانچ سال پہلے یہ چیزیں بتا چلنا شروع ہی کہ وہاں پہ جو ہے نا صرف ٹی وی ایکٹر ایکٹریس جو ہیں ان کے حد تک تو یہ چیزیں پہلے تھیں سٹیبلش کے کسی کی بیوی ہندو ہے تو کسی کا شوہر ہندو ہے مسلمان کا لیکن اب جو ہے وہ یہ چیزیں یہاں عام عوام کے اندر بھی ان کے یہ معاملہ چل پڑے ہیں میں کافی عرصے سے کہ کسی کا جو ہے کسی کی بیٹی بھاگ جاتی مسلمانوں کی ہندو کے ساتھ تو کئی لوگ جو ہے وہ مجبوراً ہندو سے شادی کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کی جیسے عامر خان ہے اور یہ دور کا رشتہ دار بن جاتا ہے ان کا مولانا بلکلام ازاد کا تو بلکہ بلکہ آہ فلم انڈیسٹری کے جو پیجز ہیں اس کے اوپر بھی یہ باتیں ان کی اپن لکھی میں ہیں اب ان کلام ازاد سے ان کے رشتے کے بارے میں تو آہ ان کی جو بیٹی ہے یعنی عامر خان صاحب کی بیٹی انہوں نے شادی کی ہے ایک ہندو لڑکے سے تو اب یہ نہیں پتا لڑکی بھی ہندو ہو گئی ہے یا نہیں بھی لیکن ابھی تک لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہ لڑکی مسلمان ہے عامر خان بھی مسلمان ہے بلکہ لوگ ہم سے کچھ عرصہ پہلے بھی سال لیڑ سال پہلے بھی کسی انڈیا سے کسی نے سوال پوچھا تھا اس کا لنگ بھی ابھی یہاں بیجتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ ہندو لڑکے سے شادی کر لے مسلمانوں کی لڑکی تو اس کا ایمان جو ہے وہ کیا سلامت رہے گا یا ان کے جو بچے ہیں وہ وہ ان کو ہم کس کیٹیگری میں سمجھیں گے کیونکہ نکات تو صحیح نہیں ہے ان کا اس لڑکے سے جو ہندو ہے اور ایک مسلمان لڑکی ہے تو اس کا کیا معاملہ بنے گا تو اس طرح کے سوالات وہاں پہ اٹھ رہے ہیں بڑے عرصے سے انڈیا کے اندر جو کہ جب مودی کا دور آیا تو تب وہاں کے انڈیا کے اندر آنے والے مسلمان جو ایمان والے مسلمان ہیں تو انہوں نے پھر ان کو اب سمجھ آئی یہ بات مودی کے دور میں جا کے کہ واقعی پاکستان بننا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ تھا اور مولانا ابو القلام ازاد جیسے علماء کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی اور مولانا ابو القلام ازاد کی فیملی کے اندر بھی جب یہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے کافروں کے ساتھ یا ہندووں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے نکاح کر رہے ہیں یا شادیاں کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر نا ایک معاملہ اور بھی بن رہا ہے وہ یہ کہ لوگ اس کے اگینس جو ہیں نا قائد اعظم کو بھی پیش کر رہے ہیں محمد علی جناح صاحب کو رحمت اللہ علیہ ان کو پیش کر رہے ہیں کہ جناب ان کی بھی بیٹی نے ہندو سے شادی کی تھی تو اس کے اوپر ہمیں تو ہسٹوریکل یہ چیزیں بھی ملتی ہیں کہ قائد اعظم نے اس اپنی بیٹی سے رشتہ ختم کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ معاملہ ہے باقی اگر ہم یا کوئی بھی مولانا بلکلام ازاد کو اس کے اوپر متعون کرتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی تو اس کے ریزلٹ میں ان کی خاندان کی اولادیں جو ہیں آگے نسلیں جو ہیں وہ ہندو بن رہی ہیں یا پھر ہندووں سے نکاح کرتے پھی رہی ہیں جو کہ حرام فیل ہے وہ اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک یہ اس چیز کو پیش کیا تھا کہ جناب ہم مسلمان ہندو کے ساتھ رہ کے تو مسلمان کچھ کر لیں گے کوئی ترقی کر لیں گے یا پھر ہندووں کے اوپر رول کر لیں گے تو اب الکلام ازاد کی وہ فکر جو ہے نا وہ غلط ثابت ہوئی ٹوٹل ہنڈر پرشنٹ غلط ثابت ہوئی نہ تو مسلمانوں نے بھارت کے اوپر حکومت کی یعنی آپ یہ سوچیں نا کہ بھارت میں بھی ابھی تقریباً بیس کروڑ سے اوپر مسلمان ہیں پلس ایک عرب کے قریب جو ہے وہ ہندو ہے اس حال حال میں بھی وہ حکومت نہیں کر سکے تو اگر بھارت کے اندر جو آرگومنٹ اکثر ہمائی لیڈرشپ کلاسز کے اندر بھی پیش کیا جاتا تھا کہ اگر بھارت کے اندر وہ بنگلہ دیش والے اور پاکستان والے بھی مسلمان ہوتے تو وہ جناب کوئی یہ کر لیتے ایسا معاملہ حکومت مسلمانوں کی ہو جاتی تو بھائی اگر آپ نے اپنی ایک سٹیٹ ایسی یوپی یا اور جو سٹیٹس ہیں جہاں پہ اور کافی سٹیٹس ہیں ابھی اگزیک نام نہیں میزن میں جس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے یا پھر مسلمانوں کی اس کے علاوہ کچھ سٹیٹس ایسی ہیں وہاں اقلیت بھی ہے وہاں اتنے رائٹس بھی نہیں لوگ لے سکتے کہ ان کے اگر گھر گرانے آجائے اردر کی گورنمنٹ تو وہ اس کو بچا سکے اور بڑے تباہی فیری لوگوں کے مسلمانوں کے جنہوں نے اتجاج کیا کسی ظلم کے خلاف ہندو کے ظلم کے خلاف ان کے گھروں تک کو گرا دیا جاتا تھا مسمار کر دی گئی بادیوں کی بادیاں مسلمانوں کی ان سے پروف مانگے گئے کہ بھائی آپ پروف دیں کہ آپ ہندوستانی ہیں نسلوں سے کون پروف دے سکتا ایسے تو اب تو الیکشنوں کا سال قریب آگئے اس وجہ سے جو ہے وہ مودی سرکار نے ٹھوڑی نرمی کر دیا ہے مختلف حوالوں سے ہجاب اور اس طرح کی چیزیں جو پہلے سفتی ہوئی تعلیمی داروں کے اندر کرنا ٹک میں اور مختلف ریاستوں میں تو اس لیے ابوالکلام عزاد صاحب کی وہ فکر غلط ثابت ہوئی اس حوالے سے لیکن قائد عظم کی یا پھر جو ہمارے محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ ان کی فکر اس لیے صحیح ثابت ہوئی کہ انہوں نے اپنا کام کروا دیا اپنی کوشش کر لی یا ان اللہ علماء جنہوں نے اس کی کوشش کی ٹھیک ہے مفتی محمد شاہ فی رفی یہ تخیو عثمان ان کے خاندان والوں نے تو وہ پاکستان میں آکے بسے تو ان کی کوششیں تھی اس حوالے سے اور بھی اسی طرح بریلوی علماء کی بھی تھی بہت سارے بہت سارے پیروں کی بھی تھی گدی نشینوں کی بھی تھی تو ان کا یہ معاملہ تھا اب ان کی نسلوں کے اندر قائد عظم کی یا اور بریلوی دیوبندی ان کے علماء کی نسلوں میں سے اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جیسے قائد عظم کی نسل کے اندر ان کی بیٹی نے جو ہے وہ کسی ہندو سے شادی کی تو وہ معاملہ تو پھر انبیاء کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے نا لیکن بات کمپیریزن کی ہو رہی یہاں پہ صرف اور صرف دونوں کی فقر کی کہ ایک نے پاکستان کی مخالفت کی اور اس کا ریزرل جو ہے وہ یہ ہم دیکھ سکتے آج کے مسلمانوں کو پھر بھی زیادہ رائٹس ہیں پاکستان کے اندر ہے اس کمپیریٹو انڈیا اور اسی طریقے سے اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ اور معاملات کی طرف چلے گئے ان کے ابھی نکات علاقے معاملات تک حکومت نے کنٹرول کرنا شروع کر دیئے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر مظالم ڈاکٹر زاکر نائک جیسے علماء اور پھر مولانا جرجیز اور بہت سارے علماء جیلوں کی نظر کر دیئے گئے ان کے اوپر جھوٹے مقدمیں قائم کیے گئے کسی کو سیکس سکینڈل میں پھسایا کسی کو ٹیرزم سکینڈل کے اندر پھسایا ڈاکٹر زاکر نائک کو گسنے کی اجازت نہیں ہے ان کی کروڑوں اور ربوں کی جائداد نے ضبط کر لی گئی ڈاکٹر زاکر نائک کے سکول کالجز مدرس سے ہر چیز بند کر دی گئی تو یہ جب سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑھتا ہے کہ مولانا ابوالکلام ازاد صاحب کی فکر ٹھیک نہیں تھی اس کے مقابلے میں مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ مفتہ شفی رفی ان سب کی جو ہے یا اور علماء یا اور مسلمان جو ایک الیدہ لینڈ کے متقاضی تھے یا پھر وہ اس کا تقاضی کرتے تھے ان کی فکر بالکل صحیح تھی اب آگے ہم مسلمانوں کے اوپر ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اسلام کا نظام قائم کرتے ہیں یا اس کو کرتے ہیں پھر جو منافقین جنہوں نے قبضہ کیا وہ حکومتوں کے اوپر ان سے ہم چھٹکار اب آکے اس میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ اب ہمارے اوپر ہے وہ اپنا کام کر کے قبروں میں جا چکے ہیں اب ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کے نام کے اوپر زمین ایک حاصل کر کے اس کے اوپر جو ہے کافروں کا نظام ان کے ایجنٹوں کو ہم نے کس حد تک برداشت کیا ٹھیک ہے تو اور ہم نے اگر وہ کام نہیں کیا تو بنگلہ دیش کی شکل میں ہم اس کا نتیجہ دیکھ چکے اور بنگلہ دیش نے بھی الہیدہ ہو کہ اگر دنیاوی ترقی کے حوالے سے کچھ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں دنیاوی ترقی جو ہے وہ کسی خاتے میں نہیں رہتی مسلمانوں نے بھی مدینہ ہجرت کر کے یا حبشاہ والی سائٹ پہ ہجرت کر کے بڑے ظلم اور ستم اور کی وجہ سے ہجرتیں کی کہ یہاں پہ ان کو پریکٹس کی دین کی جاتا تو اس طرح سے نہیں تھی لیکن پھر بھی حبشاہ کی ہجرت ٹیمپریری ہوئی وہاں سے بھی نکلنا پڑا مسلمانوں کو اور اسی زمین پہ جانا پڑا جو کہ مدینہ کی زمین تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بلکل اجازت نہیں دی کافروں کی سرزمینوں کے اندر اپنے جو ہے وہ سجدے کرنے کیا اس حوالے سے تو وہ سب مدینہ واپس آئے زیادہ تر تو اس لیے یہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ آج کوئی ایسی سٹیٹ قائم کریں یا پاکستان ہے اگر اس میں یہ ایسا نظام قائم کریں جو کہ اصل میں اسلام کے حوالے سے ہو تو پھر ہی علامہ اقبال قائد عظم وہ والے معاملات کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں نہیں تو پھر ایک زمانہ اللہ نہ کرے وہ آئے کہ لوگ کہیں کہ بھائی قائد عظم ہی غلط تھے لیکن ابھی تک ہمیں یہی لگتا ہے کہ قائد عظم بالکل غلط نہیں تھے کیونکہ یا اور علماء غلط نہیں تھے جنہوں نے زمین کے اوپر اللہ کے نظام کی بات کی اور اس کے لئے وہ قائم کر گئے اس ملک کو اب آگے ہم آئی ذمہ داری ہے ہم اس مسجد کا کیا حال کرتے ہیں اس پہ کافروں کی محمد کوئی قائم رکھتے ہیں یا ان کے ایجنٹوں کی محمد کوئی قائم رکھتے ہیں یا پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرتے ہیں جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ مسئلہ آسان نہیں جتنا آج ہم اس پہ کلام کر سکیں کیونکہ دونوں طرف دونوں کی سوچ جو تھی وہ کیا تھی وہ تو اللہ ہی ان کی نیتیں معاملہ ہوا وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ دونوں طرف ہی ظلم ہو رہی ہے جاتی ہو رہی ہے اور آپ نے یہ کمینڈ میں بالکل ٹھیک کہ کسی چیز میں ایک طرف ہے جاتی تو دوسری طرف دوسری چیز میں تو ایک ہی تقریباً ہے اور یہ ایسے ہی ہے معاملہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اس حوالے سے اور اس میں بھی جو معاملہ ایک اور بھی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں if and buts یہ کرتے ہیں جب اس if لگاتے نا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو مسلمان یہ کر لیتے کیونکہ ہم میں آپ کو اپنے ایک ٹیچر کی بات بتاتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کی کلاس تھی تو اس میں وہ کہتے انہوں نے یہ آرگومنٹ پیش کیا تھا کہ کٹھے ہوتے یونٹی ہوتی تو یہ ہو جاتا تو معاملہ یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بیس پچیس کروڑ لوگ جو ہے ان میں یونٹی نہیں ہے کسی قسم کی بھی کیونکہ وہ اس کنسپٹ کے ساتھ جڑ نہیں سکے جو کنسپٹ جو ہے وہ اسلام کا تھا خوت بھائی چارے والا ٹھیک ہے تو وہ جب تک وہ کنسپٹ نہیں آئے گا پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر تب تک نہیں کچھ اس حوالے سے ہو سکتا چاہے آپ جتنی مرضی زمینیں حاصل کرنے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دونوں طرف ہی جو مسلمان پیسرہ ایک طرف کافر مار رہے ہیں مسلمانوں کو دوسری طرف مسلمانوں کے لئے بعد دے میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں صحیح فرمایا آپ